اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری سریز چل رہی ہے زندگی کے مختلف عدوار میں کیا کرنا چاہیے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیس سے تیس سال کی عمر میں کیا کرنا چاہیے اگر آپ سریز میں دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ فلو بنتا ہوا آ رہا ہے بہت ساری چیزیں پہلے ڈسکس کر چکے نہیں دیکھیں تو پہلے وہ ویڈیوز دیکھیں اس کے بعد اس ویڈیو کے اوپر آئیے بیس سے تیس سال کی عمر میں پہلا کام تو بچوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی تعلیم مکمل کر لیں جتنی بھی ان کو تعلیم لینی نا زندگی میں بس لینے اس کے بعد کوئی وہ موکس اور انلائن کوئی کورس کرتے رہیں لیکن مین ایڈیوکیشن بلکل نہ ان کو لینیو اور ٹرمینل ڈیکری ان کی آ جائے تو بیشلرز پورا کر لیں اچھے جی پی کے ساتھ پھر ماسٹرز کر لیں اور پھر عمد کر کے پی ایج ڈی کر لیں یہ دس سال میں آرام سے تیس سال کی عمر میں سارے کے سارے بھوگج جائیں گے پہلا کام تو یہ کر لیں بیس سال کے بعد بچوں کے آپ پوکٹ منی بند کر دیجئے جس دن بیس کی اس کی سالگرہ ہو اس کو اچھا ساتھ افعہ دے دیجئے افورڈ کر سکتے ہیں تو گاڑی دے دیجئے لیپٹوپ دے دیجئے کچھ اور کیمرہ دے دیجئے کچھ بھی دے دیجئے کتابیں دے دیجئے لیکن پوکٹ منی اس کی بند کر دیجئے اب بولیں بیٹا اب آج کے بعد آپ نے خود کام کرنا ہے آپ گھر پہ رہے ہیں آپ سے ہم کوئی قرائے نہیں لے رہے بجلی کے اس کا بل نہیں لے رہے کھانے کے کوئی پیسے آپ سے نہیں لے رہے بڑی اچھے بات ہے ایک روپیا بھی آپ کو پوکٹ منی نہیں ملے گی اب آپ خود کھما کے لیے کر رہے ہیں آپ گاڑی صاف کریں کسی کی دوستوں کی آسائیمنٹ کریں باہر جا کے ڈھابے پہ کام کریں آئی ڈونٹ کیر لیکن آپ اپنا حساب کتاب خود کر لیجئے جو چڑھیا ہوتی ہے نا وہ ساپ سے لڑ جاتی ہے اگر وہ چھوٹے بچوں کو کھانے کے لیے آتا ہے تو اور وہی چڑھیا کچھ عرصے بعد لات مار کے ان کو گھونسلے سے انچے پھیک دیتی ہے بھلے وہ انچے گر کے مر جائے ان کو اڑنا نہ آئے وہ بھی گھونسلے سے نکال دیتی ہے ہم انسانوں کا اور پاکستانیوں کا گھونسلہ ختم ہی نہیں ہوتا بیس سال میں بھی نہیں ہوتا تیس میں بھی نہیں ہوتا پچاس میں بھی نہیں ہوتا بچے ہو جاتے ہیں بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں ہم بولتے ہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی گھر میں رہے جو بنایا ہے نا ساری زندگی اسی میں سارے کے سارے بچے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایسا نہیں ہوگا کیا آج آپ اندھے بھائی بہنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں نہیں نا آپ کی فیملیہ لگ ہو گئی آپ الگ ہو گئے جو جھوتے پڑھیں آپ کو سارے کے سارے زندگی سے آپ کیا چاہتے ہیں بچہ بھی وہی کھائے بچوں کو آپ تھوڑا سا کونفرنس دیجئے اس کو بزنس کرنا ہے آپ اس کو تھوڑا سا پیسہ دے دیجئے برباد کر دیں گا ٹھیک ہے اس سے ایکسپیننس اس کو حاصل ہوگا اس سے سیکھے گا اس کی مدد کیجئے لیکن آپ پوکٹ منی من کر دیجئے آپ بولیں جی آج کے بعد آپ کر لیجئے گھر میں کھانا آپ کو مل جائے گا میمان کی طرح and that's it کوشش کریں وہ فوکس کریں اپنی تعلیم پوری کر لیں تعلیم پوری کر لیں بیچلرز ماسٹرز پی ایچ دی اور تھوڑے بہت اپنے پیسے خود کمانے لگے اس عمر میں اس کی شادی کر دینی چاہیے بیس سال کی عمر بڑی آئیڈیل ہوتی ہے اس عمر کے اندر جذبات کابو میں نہیں ہوتے بندے کے ہارمونز پاگل ہوئے ہوئے ہوتے وہ اس کے ہارمونز نہ اسٹیرویٹ کے اوپر ہوتے ہیں سوائے جنس کے اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کو ہر جگہ سیکس نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل محلہ ہوتا ہے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی تو اس کی شادی کروا دیجئے اور اچھا ہے جلدی عمر میں شادی ہو جائے گی تو بھی وہ جوان نہیں ہوگا کہ اس کے بچے جوان ہو جائیں گے منعہ ہوتا یہ کہ بندہ ساٹھ سال کا ہوتا ہے اور دو سال کا بچہ بغل ملے کے گھمرا ہوتا ہے خود بیشارہ خانسرا ہوتا ہے تو بچے کو کیسے سمجھ لے گا تو this is the ideal age 20-21-22 کے اندر بچے کی maximum لڑکا ہے تو شادی کرا دیں لڑکی کی تو اس سے پہلے ہو جانی چاہیے 16-17-18 کے اندر بہت زیادہ شادی ہو جانی چاہیے تو اس میں اپنے اس کی education پوری کروانی ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کرنی ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو لات مر کے ایک ہر سے نکالنا ہے اور اس کے اپنے شادی کروا دینی ہے بس یہ کام کر لیں اور اس کے علاوہ اس کو بولیں کہ وہ experience حاصل کریں اگر اس کو عبدالتار ایدی کی foundation میں embolus چلانے کی جوب مل جاتی ہی کر لیں تو پتہ چلے گا اس کو دنیا کسے کہتے ہیں انجیوز کے ساتھ کام کرے کمپنی ساتھ کام کرے بڑی کمپنی سے کام کرے فیس بک کے ساتھ اپیل میکروسوفت میں اگر دو تین چار سال لگا دیتا ہے تو ایک برانڈیو تھپا لگ جائے گا اس کے سی وی کے اوپر کے زندگی بھر کے لیے اس کو جوب کا مسئلہ نہیں ہوگا ابھی پیسہ کمانے کی زیادہ نہ سوچیں بس اتنا کمالے جس سے اس کا گزروقات ہو جائے بیوی بچے اس کے پل جائیں اس کی پڑائی کا خرچہ نکل آئے اسکولہ شپس پر پیسے مل جائیں بس زیادہ ابھی بلڈنگیں بنانا اس پوچھ کرنا اس میں نہ ڈالیں ہاں کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو انٹرپینئر شپ میں جانا ہوتا ہے اور جن کو انٹرپینئرز بننا ہوتا ہے سٹارٹ اپس کھولنے ہوتے ہیں وہ کہانی الگے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کو بھی بھولوں گا کہ اپنی ایڈیوکیشن ضرور پوری کریں اپنے پیروں پر خود کر رہے ہوں اور شادی جتنے جلدی کر سکتے ہیں کر لیجئے ان کی لئے آئیڈیا لے جائیں اگلی ویڈیو پر ہم تیس سے چالیس سال کی عمر کے اوپر بات کریں گے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی